بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اس ہفتے ہم مضمون نویسی پہ بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پرچا جات میں بچے کس قسم کی غلطیاں کرتے ہیں اور اس وجہ سے ان کے نمبر کرتے ہیں اس پہ ہم اظہار خیال کریں گے امید ہے کہ آپ کو مضمون نویسی کے حوالے سے اور دیگر جو سوالات ہیں ان کے حوالے سے جو پہلے بات ہو چکی ہے وہ یاد ہوگی لیکن ہم اس کو دہرا دیں گے تاکہ اگر کہیں کمی کتاہی ہے تو وہ پوری ہو سکے ان عنوانات کی تدریس کا مقصد مضمون نویسی کے فن میں مہارت پیدا کرنا ہے اور ساتھ ساتھ جو اگلات بچے کرتے ہیں پیپر حل کرنے کے حوالے سے ان کو دور کرنا ہے تاکہ وہ غلطیاں نہ دھوڑائیں اور اچھے نمبر حاصل کر سکے عزیز طلبہ مضمون نویسی کے حوالے سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی عنوان پر معلومات یکجہ کر کے اس کے زیلی موضوعات پر روشنی ڈالتے ہوئے دلچسپ اور جامع مواد کو ترتیب تسلسل اور روانی کے ساتھ پیش کرنا یا کسی موضوع پر ترتیب کے ساتھ اظہار خیال کرنا مضمون کہلاتا ہے اور مضمون کو تین اجزاء میں تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تمہید نفس مضمون اور خاتمہ تمہید موضوع کا تعرف ہوتا ہے نفس مضمون موضوع کے بارے میں معلومات اور تفصیلات ہوتی ہیں اس کا مطن ہوتا ہے اور خاتمہ جو ہے وہ موضوع کو آخر میں اس طرح سے اس کا احاطہ کیا جاتا ہے کہ اس کا خلاصہ بیان ہو جاتا ہے اور پڑھنے والے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے مضمون نویسی کے کچھ رہنواع اصول میں نے آپ کے لئے لکھ دیئے ہیں اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کے ذہن میں آئے وہ بھی آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ نے او لیول کے پرچہ اول کا پہلا سوال ایسے حل کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نمبر آپ لے سکیں اب آتے ہیں ہم ان اگلاد کی طرف یا وہ چیزیں جن کی وجہ سے آپ کے نمبر کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں جیسے آپ کے پاس یہ سامنے سلائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بچے کے سارے جواب صحیح ہیں لیکن نمبر چار پہ اس نے دو الفاظ کو لکھا ہے کہ یا یہ ٹھیک ہو سکتا ہے یا یہ ٹھیک ہو سکتا ہے یعنی سونی یا بے رنگ اس نے لکھا ہے لیکن اس طرح سے لکھنے سے آپ کو نمبر نہیں ملیں گے آپ کو اعتماد کے ساتھ وہی لکھنا ہے جو آپ صحیح سمجھتے ہیں اس میں سے جو صحیح ہے وہ آپ لکھیں گے یا وہ سونی ہے یا بے رنگ ہے دونوں میں سے جو لفظ آپ صحیح سمجھتے ہیں وہ لکھیں گے دو الفاظ لکھنے کی کوشش کریں گے یا لکھیں گے تو اس سے آپ کو نمبر نہیں ملے گا اسی طرح سے آپ کے سامنے محاورات کا جملوں میں استعمال ہے کہ رکت تاری ہونا بچے کیا سمجھتے ہیں کہ جو ان کے ذہن میں ہے وہ دوسرے کے ذہن میں بھی ہوگا اور وہ اپنا سوال جو ہے اس کو حل کرتے ہوئے اپنے ذہن میں جو چیز انہوں نے بٹھائی ہوئی ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرے کو پہلے سی معلوم ہوگی اور پھر وہ سوال کو حل کرتے ہیں جو کہ بعض اوقات غلط کر دیتے ہیں جیسے احمد کی تعریفیں سن کر مجھے رکت تاری ہو جاتی ہے تو اب تعریفیں سن کے دوسرے پہ کیسے رکت تاری ہوتی ہے اس کی ہو سکتا ہے کہ اس بچے کے ذہن میں کوئی بات ہو لیکن دوسرے کو اس سے معلوم نہیں ہوگا کہ کیا اخذ کیا جا رہا ہے لہٰذا آپ نے جملہ ایسے بنانا ہے کہ محاورے کا مطلب واضح ہو اور وہ چیز لکھنے کی کوشش کریں جو سب کو سمجھ آ جائے اسی طرح سے ڈنکے کی چوٹ پر کہنا پولیس نے ڈنکے کی چوٹ پر چوٹ سے سچ کہلوا لیا تو اس طرح کے جب آپ جملے بنائیں گے تو اس سے مطلب کیونکہ واضح نہیں ہوتا تو آپ کو نمبر نہیں ملیں گے جیسے آگے دو بدو ہونا استاد کے آتے ہی علی نے سارا واقعہ دو بدو کر دیا تو اگر آپ اس طرح کے جملے بنائیں گے تو آپ کو نمبر نہیں ملیں گے یہ سوال آپ دیکھئے گا کہ اس میں بھی بچے نے جو کام کیا ہے کہ وہ بریکٹس میں وضاحت کرنے کی کوشش کی تو بیٹا آپ اس طرح سے چاہے لاکھ اس کو وضاحت کرتے جائیں جب تک جملے میں مطلب واضح نہیں ہوگا آپ کو نمبر نہیں ملے گا اس لیے کوشش کریں کہ جو محاورے کا مطلب بنتا ہے اس کو اپنے جملے میں واضح کریں ایک اور چیز یہاں پہ دنکے کی چوٹ پر کہنا اس میں اس نے کھلم کھلا بھی استعمال کر دیا دنکے کی چوٹ بھی استعمال کر دیا تو مانی نہیں اس میں لکھنے بلکہ محاورہ ہی لکھنا ہے اور محاورے کا مطلب آپ نے واضح کرنا ہے اس سوال میں آپ دیکھئے گا کہ بچے کی لکھائی کو سمجھنا مشکل مرحلہ ہے اگرچہ کیمرہ یونیورسٹی لکھے ہوئے کو اکنالج کرتی ہے اس کو ضرور کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو سمجھا جائے اس پہ نمبر دیے جائیں لیکن طالب علم کا بھی فرض ہے کہ وہ ایسے لکھے کہ پڑھنے والے کے لیے آسانی ہو اب ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوب دو ہونا کا محاورہ اس نے وہاں پہ لکھا ہے جو جگہ نہیں بنتی تو ہدایات میں واضح طور پہ لکھا ہوتا ہے کہ جہاں پہ جگہ دی ہوئی ہے وہاں پہ ہی آپ لکھیں تو سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ لکھنے سے پہلے اچھی طرح سے سوچیں کہ جو میں لکھ رہا ہوں یا لکھ رہی ہوں وہ ٹھیک ہے مجھے کاٹنا تو نہیں پڑے گا مجھے اس میں تصییر تو نہیں کرنی پڑے گی تو اچھی طرح سے سوچ بچار کرنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے آپ کے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے آپ تسلی کے ساتھ پرچہ حل کر سکتے اس لیے جلدی جلدی لکھ کے اور ایسے آپ اگر اپنے نمبر کٹوانے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ پہ منحصہ ہے کہ اپنا پیپر ساف ستھرا اچھا لکھیں تا کہ نمبر دیتے ہوئے ممتہن کو بھی آسانی رہے دوسری یہ جو مارجن سے باہر لکھنا ہے یہ بھی مناسب نہیں سمجھا جاتا آپ جو آپ کو دو لائن دی ہوتی ہیں یا ایک لائن دی ہوتی ہے اس ہی میں اپنا مواد جو ہے وہ لکھیں تا کہ کسی کو نمبر دیتے ہوئے پریشانی نہ یہ بھی مثال آپ کے سامنے ہے کہ بچے نے اس طرح سے لکھنے کی کوشش کی ہے کہ پڑھنے میں مشکل پیش آ رہی تو ایسے لکھئے کہ پڑھنے میں آسانی رہے اور جو جگہ مختص کی گئی ہے وہیں پہ لکھیں عزیز طلبہ امید ہے کہ جو بات کی گئی وہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور پیپر میں سوالات حل کرتے ہوئے جو اگلات میں نے آپ کو دکھائی ہیں وہ آپ نہیں دھوہرائیں گے اور اچھے نمبر حاصل کریں السلام ہمولے